میں نے پٹ کیا اور پہلے سے گرین کے اوپر ایک بال موجود تھا میں نے اس بال کو مارک نہیں کروایا اور میرا بال اس کے بال کے ساتھ ٹکرا گیا ایسی صورت میں جس کو میرا بال ٹکرایا تھا وہ بال اپنی جگہ پر واپس آئے گا اور مجھے جو ہے وہ میں نیکس ٹروک یہی سے کھیلوں گا اس کو مارک کروں گا لیکن مجھے ٹو سٹروک کی پینلٹی لگ گئی ہے بال جب دونوں بالیں گرین پہ ہو اور کھیلنے والا جو ہے وہ اگلی بال کو مارک نہیں کراتا اور پٹ کرتے وقت اگر اس کا بال اس دوسرے پلئر کے بال کے ساتھ لگ جائے تو ایسی صورت میں اس پلئر کا جو بال جو اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا وہ واپس آئے گا آپ کا بال جہاں پڑا ہے وہیں سے نیکس ٹروک کھیلیں گے اور آپ کو دو سٹروک کی پینلٹی لگ جائے گی یہی سیچوئیشن اگر آف تا گرین ہوتی ہے میرا بال جو ہے وہ میں گرین پر نہیں موجود نہیں ہوں اور میں کھیلوں اور میرا بال جو ہے اس بال کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہ بال اپنی جگہ پر واپس آئے گا اور میرا بال جدر ہے وہیں سے میں کھیلوں گا لیکن مجھے کوئی سٹروک نہیں لگے گی فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ جو سٹروک کھیلاری جو کھیلنے والا ہے وہ دونوں بالیں اگر گرین کے اوپر ہوگی تو ایسی صورت میں اگر میرا بال اس بال کے ساتھ ٹکرائے گا تو مجھے دو سٹروک کی پینلٹی لگے گی لیکن اگر میں گرین کے اوپر موجود نہیں ہوں میرا بال آف تا گرین ہے اور اب میں گرین کی طرف کھیلتا ہوں چپ کرتا ہوں پٹ کرتا ہوں ایسی صورت میں اگر میرا بال اس بال کے ساتھ ٹکرا جائے تو اپنینٹ کا بال اپنی لوکیشن میں اپنے سپارٹ پر واپس آئے گا بغیر کسی سٹروک کے اور میں وہیں سے کھیلوں گا جہاں میرا بال رکا تھا بغیر کسی پینلٹی کے